کومیری کنگ عمر شریف کو سٹیج پر قہقہ بکھیرتے تو سب نے دیکھا ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا واقعہ زندگی میں ایک ہی بار رونما ہوا کہ ڈرامے کے دوران ان کی سینئر ساتھی اداکار کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور انہوں نے چھری سے وار کرنے کی کوشش کی جس پر بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے ایک سینئر اداکار کا ہاتھ زخمی ہو گیا یہ سب واقعہ کیسے رونما ہوا وہ سینئر کومیڈین تھا کون اور کس بات کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کیسے ویڈیو میں پاکستان فلم اور ڈراما انڈسٹری کے سینئر اداکار وسیم ابباس جو اپنی لازوال اداکاری کی وجہ سے کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ایک ورسٹائل اداکار کی حیثیت سے وہ مزاہیہ سنجیدہ اور افسردہ اداکاری میں کوئی سانی نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے انہیں کاسٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اداکاری سے کاسٹ میں شمولیت کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں بھٹی برادران کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے وسیم ابباس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی اداکاری کے میدان میں اپنے اور اپنے خاندان کا نام روشن کر رہے ہیں کچھ عرصہ قبل وسیم ابباس نے ایک یوٹیوب چینل پر انٹریو دیتے ہوئے عمر شریف کے حوالے سے انتہائی دلچسپ قصہ سنایا کہ کس طرح ان کی دوستی عمر شریف کے ساتھ ایک ڈرامائی انداز میں ہوئی اور وہ دوستی آج بھی قائم ہے اور گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے انیس سو اسی میں وسیم ابباس اب اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں سے گزر رہے تھے تو انہیں سٹیج پلے کے لیے لاہور سے کراچی بلوایا گیا کراچی میں وسیم ابباس اپنے چچا کے گھر ٹھہرے تھے سٹیج پلے میں کامیڈی کا بہت بڑا نام رنگیلا بھی کاسٹ کا حصہ تھے اور وہ وسیم ابباس کے چچا کے ہاں ٹھہرے تھے ڈراما کا وقت ہوا تو دونوں صاحبان گاڑی میں آدم جی ہال کی طرف نکلے جہاں انہوں نے ڈراما کرنا تھا جب ان کی گاڑی ہال کے پاس پہنچی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میلا لگا ہوا ہے اور لوگ میلے میں پھر رہے ہیں یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے سٹیج پر امہ شریف چھائے ہوئے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر امر آیا تھا اس وقت رنگیلا بھی بطور کامیڈین اداکار فلم انڈسٹری پر راج کر رہے تھے لہٰذا انہیں اس موقع پر مداہوں سے بچانے کے لیے گاڑی میں چھپا دیا جبکہ وسیم عباس کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا لہٰذا انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا اور ان کی گاڑی حجوم کو چیرتی ہوئی ہال کے اندر داخل ہوئی ڈرامے کی رہرسل کے دوران وسیم عباس اور عمر شریف کے درمیان پہلی بار ملاقات ہوئی اور دونوں نے رسمی انداز میں ایک دوسرے سے بات چیت کی ڈراما شروع ہوا تو رنگیلا کی انٹری پر ان کا تالیوں سے شاندار استقبال ہوا جس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا تاہم جیسے ہی ڈرامے میں عمر شریف کے انٹری ہوئی تو ہال میں تالیوں کی گونجتی آواز دگنی ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب عمر شریف کے کامیاب کریئر کی سولو فلائٹ ٹیک آف کر رہی تھی وسیم عباس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا کراچی میں اس قدر مقبول ہے کہ اسے رنگیلا کے مقابلے میں اتنی بڑی کلیپ ملی عمر شریف نے سٹیج پر آتے ہی رنگیلا پر باتوں کے نشتر چلانا شروع کر دیئے عمر شریف جانتے تھے کہ رنگیلا کتنے بڑے اداکار ہیں لیکن کراچی میں عمر شریف کا کوئی شانی نہیں تھا وہ اپنی ترنگ میں جب آ جاتے تو پھر نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے وہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح سٹارٹ ہو جاتے جس سے باتوں کی بھرمار شروع ہو جاتی عمر شریف نے ایک کے بعد ایک فقرہ رنگیلا کو مارا تو پھر پورا حال عمر شریف کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس پر رنگیلا کو اپنی دل آزاری محسوس ہوئی کہ جیسے سٹیج پر بلا کر ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے اس طوران انہیں عمر شریف کی کہی ہوئی کسی بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود چھوری نکال لی ڈرامے میں رنگیلا ایک فلم پروڈیوسر کا کردار ادا کر رہے تھے جبکہ وسیم عباس ڈائریکٹر کا رول کر رہے تھے اس کردار کی مناسبت سے انہیں چھوری دی گئی رنگیلا ویسے تو کومیڈین تھے تاہم حقیقی زندگی میں غصہ آل تھے جس کے باعث انہیں عمر شریف پر غصہ آ گیا اور وہ ان پر حملہ آور ہو گئے اور غصے میں انہیں سٹیج سے نیچے گرانے کی کوشش کی اس طوران سٹیج پر عمر شریف اور رنگیلا کے علاوہ وسیم عباس بھی موجود تھے چنانچہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ فوراں سے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے پہنچے اسی دوران رنگیلا کے ہاتھ میں موجود چھوری وسیم عباس کی ہتیلی کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور ان کا خون بہنا شروع ہو گیا لیکن وہ خون کی پرواہ کیے بغیر دونوں میں بیچ بچاؤ کروانے کے لیے کوت پڑے اور ان دونوں کو سائٹ پر لے گئے ڈرامے کی ڈائریکٹر جو انتہائی سینئر تھی انہوں نے جب وسیم عباس سے پوچھا کہ ان دونوں کو روکا نہیں تو وسیم عباس نے جواباں کہا کہ اسی کوشش میں تو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے جیسے ہی شو کا اختتام ہوا تو رنگیلا نے اپنے چند دوستوں کو اطلاع کر دی کہ سٹیج پر میرے ساتھ عمر شریف نے بدتمیزی کی ہے لہٰذا اسے سبق سکھانے کے لیے پانچ چھے لوگ عمر شریف کو مارنے اور اٹھا کر لے جانے کے لیے آن پہنچیں اس وقت وسیم عباس موقع پر موجود تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے رنگیلا کے ساتھ اپنی اور اپنے خاندان کے پرانے تعلقات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے انسانیت اور اخلاقیات کا ساتھ دیا اور عمر شریف کے ساتھ جا کھڑے ہوئے حالانکہ دونوں میں کسی قسم کی دوستی تعلق کیا واسطہ نہیں تھا وسیم عباس چاہتے تو وہ اس معاملے سے خود کو دور رکھ سکتے تھے یا پھر رنگیلا کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے رنگیلا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی اور رنگیلا سے کہا کہ سعید صاحب یہ تو نہیں ہوگا یہ ایکٹر ہے آپ نے جو بات کرنی ہے یہیں کریں اور آپ کریں آپ کے درمیان ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا لیکن یہ لوگ بیچ میں نہیں آئیں گے اور اگر یہ لوگ آئیں گے تو پھر میں عمر شریف کا ساتھ دوں گا جب رنگیلا نے دیکھا کہ وسیم عباس اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے ہیں تو انہوں نے بھی بات کو آگے بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کو ترجیح دی اور یوں معاملہ خوش اسلوبی سے رفع دفع ہو گیا رنگیلا بھلے ہی غصے کے تیز تھے لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا وہ زیادہ دیر تک کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کے مطالق بات دل میں رکھ سکتے تھے انہوں نے عمر شریف کو سچے دل سے معاف کر دیا اس واقعے سے عمر شریف اور وسیم عباس کے درمیان دوستی کا ایسا شاندار تعلق قائم ہوا جو عمر شریف کی وفات کے بعد بھی ان کی یادوں اور باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایسے ہی جڑا رہے گا اللہ پاک عمر شریف کے درجات بلند کرے اور انہیں کروٹ کروٹ رہا تنصیب فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی